اللہ 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنا اهتدیا لولا هدانا الله الحمد للہ الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للاعالمین نظيرا وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللانت اللہ على عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشح لی صدری ویسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی هادہ الساعتے وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیل وعین حتی تسکنہ ورزکتا وعا وتمتیہو فیہا تبیلا اللہم صلی علی محمد وعول محمد وعجل فرجہم رسپیکٹیڈ بردرز اور سسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینکیو بری مچ فر جوائنگ پچھلے ماہ محرم میں جو ہے ہم نے ایک سیریز آف لیکچرز کیا تھا لیسنز فرم کربلا الحمدللہ آپ سبھی بردرز اور سسٹرز نے اس سے اچھے رسپونس ملی الحمدللہ اسی لئے ہم پھر سے آئے ہیں اس ماہ رمضان اس ماہ مبارک میں کہ ہم پھر سے اپنی چھوٹی سی کوشش کر سکے کہ ہم آپ چھوٹے بردرز اور سسٹرز کے لئے کچھ پیش کریں ہم انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر لائٹ جائیں گے دونوں علی چینل اور حاجی نظر الیمام بارگاہ کے دونوں یوٹیوب چینل پر جو ہے انشاءاللہ یہ لیکچرز لائو ہوں گے انشاءاللہ we will be covering 14 معصومین کی بائیوگرفی جو 14 معصومین کی بائیوگرفی ان کی لائف سٹوری ان کی جو لائف ہسٹری ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے ایمہ علیہ السلام ہمارے معصومین علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی آج جو سیشن جس کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہے ماہ رمضان کی تیاری یقینا یہ بہت مبارک مہینہ ہے بہت امپورٹنٹ مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں کئی معصومین کی کئی احادیث موجود ہے رسول اللہ کی احادیث موجود ہے کئی علماؤں نے جو ہے اس پر کتابیں لکھی ہے سو جب اتنا بڑا اور اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ حدیثوں میں زاکرین سے ہم نے سنا ہے کہ رجب جو ہے اللہ کہتا ہے میرا مہینہ ہے شابان جو ہے رسول اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان جو ہے مومنین کا مہینہ ہے اتنا ہم جو ہے ماہ رمضان کے بارے میں اتنا سنتے ہیں تو آئیے لیٹس شورٹن ایٹ فور آسلز کہ ہم سمجھے کہ ماہ رمضان کی حضمت کیا ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے کیا ماہ رمضان فور دوز میرے چھوٹے بھائی بین جو الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں سبھی نے ماہ رمضان سنا ہے بھٹ جسٹ فور ایک ریکلیکشن ماہ رمضان جو ہے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا ایک مہینہ ہے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے ہم سب پر یہ واجب کیا ہے جو بالک ہو چکے ہیں ان پر جو ایک ایج پیوبرٹی کی جو ایج پہنچ جائے اس کے بعد جو ہے سارے مؤمنین اور مؤمنات پر یہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے اب روزہ کیا ہوتا ہے نمازے فجر یعنی مورننگ سورج اگنے سے ایک گھنٹہ پہلے جو نمازے فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب سے لے کر سورج ڈوبنے تک سن رائز کے ایک گھنٹہ پہلے سے لے کر ایک دیڑھ گھنٹہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے تب سے لے کر سنسٹ ہو جانے کے بعد کچھ منٹ بعد تک جو ہے نہ ہمیں کچھ کھانا ہے نہ ہمیں کچھ پینا ہے اور بھی الگ الگ شرطیں ہیں بٹ بیسیکلی جو ہے روزے میں جو ہے یہ سب کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان کو ابھی ہم کویسچن آتا ہے کہ بھائی اللہ نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کو کیوں بولا بھائی کیوں ہم روزہ رکھے کیوں اللہ نے یہ رکھا ویسے ساری حکمت ساری نولیج تو اللہ کے پاس ہے لیکن جو کچھ زاکرین سے ہم سنتے ہیں اور جو کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے یا می بھی انسان کی یومن انٹلیکٹ میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے ایک مہینے کے لئے ہم سب کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے زاکرین کہتے کہ اللہ ایک مہینے کے لئے ہم کو بھوک اور پیاس کا احساس دلانا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح جو لوگ جن کو کھانے نہیں ملتا جن کو پینے نہیں ملتا ان کو کس طرح فیل ہوتا ہے اور اس سے ہم یہ لیسن لے کہ ہم کھانا ویسٹ نہ کرے ہیں اگر کھانا کھا رہے ہیں اور ہم کھانا چھوڑ دے رہے ہیں that is not a good thing وہ اچھی habit نہیں ہے یا ہم پانی پی رہے ہیں آدھا گلاس پانی لے رہے ہیں آدھا گلاس پانی پی رہے ہیں آدھا فیک دے رہے ہیں نہیں اسلام میں جو ہے یہ اللہ ہر چیز کا ہم سے حساب لے گا کہ بھائی اگر تمہارے پاس تم کو کھانا کم کھانا تھا تو آپ کو کم لینا چاہیے تھا تم کو پانی کم پینا تھا تو کم لینا چاہیے تھا why to fill the whole glass پورا گلاس بھرو آدھا پیو آدھا فیک دوں نہیں جتنا پینا اتنا لیجئے بعد میں فر سے لیجئے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی احساس ہو بھوک اور پیاس کا دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا سٹمک ہے جو ہمارا پیٹ ہے وہ 365 days جو ہے چلتا ہے ہم سب الگ الگ ٹائپ کی ڈشیز کھاتے ہیں چکن بریانی مٹن بریانی خبسار آئیز براغن چکن روز یہ وہ پہتا نہیں الگ الگ آئیٹم سب کھاتے جس کو جو من ہو وہ ڈھوکلا فافڑا گھاٹیا ایچ سٹر لیکن ایک مہینہ اللہ کہتا ہے آپ جو ہے اپنے سٹمک کو ریسٹ دیجئے ٹھیک ہے اہلی بیت کی حدیثوں میں ہے کہ ساری بیماری جو ہے اس کو اس کا مین ایشو جو ہے سٹمک سے ہوتا ہے پیٹ سے ہوتا ہے اللہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ تم جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول رکھو کھانے پر کنٹرول پینے پر کنٹرول بہت پیاس لگ رہی ہے گرمی ہے بہت پیاس رگ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ بھائی نہیں پینا ہے تو اللہ آپ کے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اللہ آپ کے آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ خرے ادھر نماز پڑھ لیتے لیکن پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے پھوک برداشت نہیں ہوتی ہے جنت ایزی نہیں ہے جنت کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہم کو نائنٹی پرسنٹ اگر اگر اگزام میں چاہیے تو ہم کو سٹیڈیز کرنی پڑتی ہے اسی طرح اگر ہم کو جنت چاہیے تو ہم کو اس دنیا میں اللہ کے واجبات پر اللہ کے بتا ہے واجبات پر عمل کرنا ہے اور اللہ نے جس چیز کو روکنے سے روکنا ہے ماہ رمضان میں جو ہے اللہ نے کہا کہ بھائی آپ کھانا مت کھائیے آپ پانی مت پیجئے اللہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کتنے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں کتنی بھی گرمی ہو کتنی بھی کچھ بھی ہو اگزام ہو کچھ بھی ہو لیکن اللہ نے واجب رکھا ہے اور آپ اللہ کی بات کو مان کر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ آپ ٹیسٹ میں جو ہے اللہ کی ٹیسٹ میں پاس ہو رہے ہیں اب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ماہ رمضان کو جو ہے منتف مورسی بنایا ہے اللہ ہر شب میں ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں چھوٹے چھوٹے آمال سے جو ہے اللہ جو ہے مؤمنین کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ کہتا ہے آؤ بفے لگا ہوا ہے سیل لگا ہوا ہے سیل لگتا ہے سب نے کہا اچھا لگتا ہے کہ سیل میں اچھے اچھے کپڑے مل جاتے ٹوئیز مل جاتے رائٹ بٹ یہ اللہ کا سیل ہے اللہ جو ہے اس ماہ میں اس منتھ میں اس ماہ رمضان میں ماہ مبارک رمضان میں جو ہے اللہ جو ہے سیل لگاتا ہے کہ آؤ مافی مانگو اپنی حاجتیں مانگو اوپن ہے مرسی دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ماہ رمضان میں جو ہے ہمارے لئے ایک سپیرچوالٹی کا چارجر جیسا ہے ہمارے فون کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں چارجر پہ لگاتے ہیں اسی طرح ہماری جو سپیرچوالٹی ہے ہمارا جو ایمان ہے ہمارا جو جاتا ہے کچھ گناہوں میں پڑھ کے کچھ جو ہے واجبات کو ترک کر کے واجبات کو چھوڑ کے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ بلتا ہے آؤ ریچارج ریپلینش ریپلینش ریپلینیش ریپلینیش کو ریچارج کرو اسی لئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لئے کہا گیا ہے کئی علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں کئی علم دین کئی سکولرز جو پورا سال کام کرتے تھے جو بھی اپنی انکم کماتے تھے ایک مہینہ ماہ رمضان کا جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگتے تھے ابھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم سب کچھ چھوڑ دو اور صرف اسی عبادت میں لگ جاؤ we can do ادر تنگ یہ جو مہینہ ایک سپیشل مہینہ جس میں اللہ جو اپنی رحمت برساتا ہے اس لئے عبادت کرنے کا جو ہے اللہ نے بہت بہت ساری عبادت چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی عبادت جس سے اللہ جو ہے ثواب دیتا ہے یہاں تک کی یہاں تک کی اللہ اتنی رحمت برساتا ہے اتنی رحمت برساتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو جائے تو سونے کا بھی عبادت ملتا ہے بولو سونے ساتھ تک عبادت سوتے تو یار ایسا لگتا ہے ٹائم ویسٹ کر رہے یہ وہ بٹ اللہ نے کہا یہ مہینے میں اگر روزہ رکھ کر کوئی روزے دار سو بھی جائے تو سونے کا بھی سواب ملتا ہے گناہوں سے بچ رہے ہو جب آپ سو رہے ہو مہر رمضان میں روزہ رکھ کر جب آپ روزہ رکھ سو رہے ہو تو آپ گناہوں سے بچ رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چوبیس گھنٹہ سوتے رہے مہر رمضان میں بھی مہر رمضان کے عربی ایسا نہیں ٹھیک ہے بٹ مہر رمضان میں اللہ نے سپیشل ڈسٹنکشن دیا ہے سپیرچویلیٹی ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دنیا بھر میں جو ہے انسان اپنے کریئر کے پیچھے رہتا ہے اپنے جوب کے پیچھے رہتا ہے اپنے کام کے پیچھے رہتا ہے جو کہ رہنا چاہیے بہت ضروری ہے اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو اور صرف دین کرو یا دین چھوڑ دو دنیا کرو اہل بیت کا وہ راستہ ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں لیکن جو دوسرے جو کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے جو اس فیتھ کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے وہ کئی بار کئی پرابلم سے گزرتے جو mental health یہ سب issues جو ہوتے ہیں جس کے لئے specialist موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہم اللہ جو ہمارا support ہے کہ ہم اللہ سے مانگے اللہ سے connect ہو اللہ سے نزدیک کھو ابھی اگر آپ آپ کے کسی فرینڈ سے ناراض ہو آپ کسی فرینڈ سے بات نہیں کر رہے ہو آپ کو کچھ کام کی ضرورت پڑی اور وہ ہی فرینڈ آپ کی help کر سکتا ہے اور پھر آپ فرینڈ کے پاس جانے آپ کو کیسے عجیب لگے گا لگے نہیں لگا کہ میں اس سے کبھی بات نہیں کرتا اس سے کبھی کچھ نہیں کرتا آج میں کہ اس کی ضرورت پڑی تو میں اس کے پاس کیسے جاؤ اسی طرح ہم اللہ سے سال بھر اگر disconnected رہے اور اللہ ہمیں کو نا نائنٹی پرسنٹ چاہیے اللہ ہمیں یہ چاہیے اللہ سے ہم connect کیوں نہیں کرے اللہ کھلی مطلب آیا ہے تب ہی جو ہے اگر تو میرے کام آیا تو میں تیرے کہو محسان یہ اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میرا بندہ تم سے میرے بارے میں پوچھے کہو میں قریب ہوں اس کے اجیب دعوت دائی اذا دعانی فلیستجیب لی میں دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں اللہ قرآن میں فرما رہے ہے اگر ہم چاہے اللہ سے دور بھی ہو لیکن اللہ سے سچے دل سے مانگے تو اللہ اس دعا کو اللہ سے نزدیک ہو کر اپنی حجتیں مانگنی ہے اب کچھ کچھ چھوٹے چھوٹے آمال ہے جو ہمیں عیمہ معصومین علیہ السلام سے ملے ہے جو کرنے سے ہم اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں جیسے کی وہ فیمس دعا ہے بسم اللہ رحمہ اللہ ادخل الہ احل قبور سرور یہ دعا ہم سب نے نماز جماعت میں جب ہم جاتے تھے تب ہم نے سنی ہے یا ہمارے پیرنٹ سے سنی ہے یہ دعا دیوائن پرلز میں موجود ہے دیوائن پرلز کے ماہ رمضان سیکشن میں ماہ رمضان کے سیکشن میں دیلی دعا دیلی ساتھ دوسری دعا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم وہ جو دعا ہے وہ بھی پڑھنے کا بہت ثواب ہے ہر نماز کے بعد ماہ رمضان میں اس کے بعد دیلی ایک ایک دعا ہے دی ون کی دعا دی دی ثری دعا دی دعا 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 فائدے ملتے ہے یہ دعائیں پڑھنے سے سب سے پہلا کہ آپ کو ثواب ملتا ہے جنت میں یہ محل ملے گا جنت میں یہ فروٹ ملے گا ہم سب کو جنت میں جانا ہے تو یہ تو ثواب کا ہو گیا دوسری طرف جب ہم دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں تو پہلی دعا دوسری یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم تیسری جو ڈیلی کی دعا دعا ڈی ٹو کی دعا ڈی ٹری کی دعا وہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے سب کچھ ڈیوائن پرز میں موجود ہے چوتھی جو کی سب سے امپورٹنٹ دعا ہے وہ ہے ولی عصر حجد خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے لئے دعا ہر دن ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی لیکن سپیسیفکلی کیونکہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے سپیسیفکلی ماہ رمضان میں ہر دن ہر نماز کے بعد اور نماز کے بعد ضروری نہیں جبی بھی آپ کو یاد آئیں اپنے وقت کے امام کے لئے دعا کریں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کے ظہور میں جلدی کریں تاجیل کریں آج ہم اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں آج دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ اتنے لوگ قتل کیے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اتنا انجسٹس فیلا ہوا ہے ہم اللہ سے دعا کریں کہ امام کا ظہور ہو حدیث ہے تو ہم دعا کریں ہر رات ہر نماز کے بعد افتار کے وقت حدیث میں ہے کہ افتار کے وقت جو ہے ایک کام کرنے والا ہے وہ کام کر کے جب ختم کر دے گا اس کو کیا ملتا ہے سیلری ملتی ہے پیسہ ملتا ہے مہینے کے انڈ میں اس طرح پر پورے دن جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور جب افتار کا وقت آتا ہے تو اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے تب اللہ سے جو دعا مانگنی دعا مانگیں اللہ میں کو 90% چاہیے اللہ میں کو وہ چاہیے کار چاہیے جو بھی چاہیے جو بھی آپ کی آجاتے ہو وہ اللہ سے مانگے اور یہ حدیثوں میں ہے معصومین کی حدیثوں میں دعایں قبول ہوتی اور معصومین جوٹ نہیں بولتے تو افتار کے وقت دعایں خاص قبول ہوتی جب ہم خجور ہاتھ میں لے رہے افتار کرنے کے لئے ایک منٹ ہم خجور کو رک جائیں افتار کا وقت ہو ہے ازان ہو رہی ہے آپ ایک منٹ رک جائیں اتنی دیر پورے جتنے گھنٹے روزہ رکھائیں ایک منٹ اور رکھیں اللہ کلے کی دعا پڑھے امام کی سلامتی کی دعا پڑھے امام کے جل ظہور کی دعا پڑھے اور جو بھی دوسری اپنی حاجتیں ہوں وہ مانگے مؤمنین کیلئے مانگے اس دنیا سے اس پینڈمک کے ختم ہونے کی دعا مانگے لیکن خاص 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 جو ہے اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے کہ اللہ ہمارے زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی کر تاجیل کر اور ہم سب کو انشاءاللہ امام کے سچے ناصرین میں شمار کر یہ دعا افطار کے ٹائم نہ بھولیں ایک منٹ اگر اگر امام کو یاد رکھے اور اگر آپ کی دعا سے امام کا ظہور اگر ایک منٹ بھی جلدی ہو گیا کوئی شخص جو ہے کہیں پر فسا ہوا ہے اور آپ کی وجہ سے اگر وہ شخص باہر نکل رہا ہے تو شخص کو آپ سے کتنی خوشی ہوگی اسی طرح ہمارے امام غیبت میں ہیں ہمارے امام ہم سے دور ہیں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے بات کر سکتے لیکن فیس ٹو فیس ہم نہیں کر پا رہے ہیں کنٹرول میں پوری کائنات ہیں امام جو آپ چاہے وہ کر سکتے ہیں تو امام کے لئے دعا کریں اور یہ عید سے نہیں کہ میں امام کے لئے دعا کروں تو امام میں کچھ گفٹ دیں ہم سچے دل سے امام کی سٹیٹ کو دھیان رکھے اس دنیا کو دھیان رکھ اور امام کو دعا کریں کہ امام پلیز آپ آ جائیں اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ماہ رمضان میں امام الزمان کے لئے جو ہے ہر ماہ رمضان میں دعا افتتا پڑھنے کا تاقید کی گئی ہے کہ آپ امام الزمان کے لئے دعا افتتا پڑھے دعا افتتا میں الگ الگ پوائنٹس ہے اگر آپ اتنی بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے تو اٹ لیسٹ دیلی اللہ ہم کلے کی دعا پڑھے اور لیکن اگر آپ دعائے افتتا پڑھ سکتے ہیں تو ہر رات جو ہے ٹرائ کریں اگر عربی پڑھ سکتے ہیں اگر انگلیش ٹرانسلیشن کمپلین کرتے کہ ہمارے نبی ہم سے دور چلے گئے وغیبت ولینا اور ہمارے ولی جو ہے غیبت میں وکثرت عدو اور ہمارے دشمن جو ہے زیادہ ہے وقلت عدد اور ہمارے جو ہے ہمارے جو مؤمنین ہیں وہ کم ہیں ایسی دعا میں ہم اللہ سے دعا کرتے امام کے بارے میں یہ دعا ہے یہ دعا افتتا کی جملے ہیں ہم ہر رات امام علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں اور سپیسیفکلی جو شب قدر ہے جس میں دعائیں کبورت انشاءاللہ ہم شب قدر کے اوپر دسکشن کرتے ہیں شب قدر میں خاص 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 امام علیہ السلام کے لئے دعا کریں کمنگ بیک ہم جو ڈسکس کر رہے تھے شورٹ ڈیلی آمال سب سے پہلے اللہ ادخل علیہ حلی کبور سرور کی دعا دوسری یا علی یا عظیم والی دعا تیسری دعا 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 افتتا اگر پڑھ سکتے تو بہترین لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ ہم کلے دعا پڑھے افتار کے وقت ہر نماز کے بعد امام علیہ السلام کے لئے دعا کریں اور لاست بہت بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے ہمارے پانچوے امام مینگو کا سیزن چل رہا ہے گرمی کا سیزن آیا اور مینگو کا سیزن آتا ہے برابر پھر تھنڈی میں کون سے فروٹ کا سیزن آتا ہے ٹھنڈی میں بھی فروٹ کا سیزن آتا ہے ایسے کر کے الگ فروٹ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے اسی طرح امام باقر علیہ السلام کہتا ہے جس طرح ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے اسی طرح قرآن کا سیزن وہ ماہ رمضان ہے اس ماہ میں اس منت میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے قرآن کو رسول اللہ پر اتارا ہے اور اس مہینے میں نومل مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب ایک آیت ہوتا ہے اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے کئی الگ الگ احادیث ہے انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں اس کا ذکر کریں گے سو پلیز 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 کوشش کریں کوشش کریں کہ اگر پوسیبل ہو اگر آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ٹرائی کریں کہ اٹلیس دن میں ایک پارا قرآن پڑھیں تاکہ 30 دیز میں پورا قرآن کمپلیٹ کر سکے پوری کوشش کریں کہ اٹلیس پورے ماہ رمضان میں ایک قرآن کو ختم کریں اگر پورا قرآن نہیں ختم کر سکتے ہیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کم سے کم 10 آیت 20 آیت 30 آیت اسی لئے ٹرائ کریں کہ اٹلیس کم سے کم 50 آیت کی حیبت کریں اور اس حیبت کو صرف ماہ رمضان کیلئے نہیں بات کیلئے بھی مینٹین کریں اور جو لوگ کم سے کم ایک پارا قرآن پڑھ سکتے وہ تو بالکل پڑھے جتنا زیادہ قرآن پڑھے اس مہینے میں اتنا ہمیں ثواب ملے گا اب قرآن شب قدر میں اترائے کمنگ ٹو امپورٹنس اف شب قدر کے شب قدر ہمارے لئے کیا مائنے رکھتی ہے اماموں کی احدیث میں موجود ہے کی انیس وی جو شب ہے جو انیس وی شب ماہ رمضان ہے اس دن تقدیر لکھی تقدیر جو ہماری دیسٹینی کہ ہمارے ساتھ سال بھر میں کیا ہونے والا ہے وہ فائنل ہوتا ہے اور جو 23rd ماہ رمضان ہے اس پر سیل لگتی امام زمان اس پر سائن کرتے فائنل ہوتا ہے کہ اب ایک سال میں اس کے ساتھ یہ ہوگا تو انیس اکیس اور تئیس میں ہے کہ ہم پوری رات جا گئے الگ الگ آمال کر جو انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو 19 21 اور 23 یہ تین شب شب قدر جو ہم جسے کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو افطار کے بعد آپ غسل کریں کبھی بھی کر سکتے افطار کر لیجئے نماز پڑھ لیجئے اس کے بات کیجئے سنسٹ کے بعد جب گسل کریں صدقہ دے دو رکعت نماز پڑھے ہر ایک رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سات مرتبہ سورہ کل ہوا اللہ احد پڑھے ٹھیک ہے دو رکعت نماز پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ کل پڑھے کیا پڑھے استغفر اللہ و اتوب الی دو رکعت نماز ہو گئی اس کے بعد دعا جوشن کبیر جو کافی بڑی ہے جو کئی علماء جو ہیں کیونکہ ہم پینڈیمک میں ہم فزیکلی جمع نہیں ہو سکتے اسی لئے آن لائن ہوتی ہے پرائے کریں دعا جوشن کبیر جتنی ہم سے ہو سکے اتنی پڑھے قرآن کے جو آمال ہے جو کیے جاتے جب ہم سر پر قرآن رکھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں نماز شب پڑھے امام علیہ علیہ کی زیارت پڑھے ہمارے مرہومین کے لئے دعا کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں استغفار کرے جو مؤمنین زندہ ہیں مجھے بھی یاد کر لیجئے اور ہمارے زمانے کے امام حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کو اپنی دعا میں یاد رکھے ان کے لئے خاص دعا کرے ان کی سلامتی کی دعا کرے ان کے ظہور کی دعا کرے زیادہ زیادہ پڑھے اس کے بعد صحیفہ سجادیہ میں چھوٹی چھوٹی دعا ہمارے پیرنٹس کے لئے شیطان سے بچنے کے لئے اچھی لائف کے لئے فرنڈ کے لئے دعا نمبر 11 13 20 23 24 25 41 ایسی الگ الگ دعا ہیں by topic wise divine pulse میں موجود ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح دعا افتتہ جیسے میں نے کہا ہر ماہ رمضان کی رات میں پڑھنا ہے ویسا try کرے کہ ہم پڑھ سکیں lastly میری گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ اللہ کی عبادت کرے اللہ سے close ہو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے انشاء اللہ مؤمنین کے دعا کرے امام اپنے امام کو بھولے نہیں دعا میں اپنے پیرنٹس کے لئے سب کے لئے دعا کرے اور گلتی سے یاد آجائے تو مجھے بھی جو ہے مجھے اور میری فیملی کو بھی جو ہے آپ کی دعاوں میں یاد رکھیں ایک دو احادیث جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یہ حدیث تہذیب الاسلام میں موجود ہے کہ جو شخص اپنا چہرہ گلاب پانی سے پہلی ماہ رمضان کو دھوئے اسے پریشانی سے نجات ملے گی گلاب پانی سے چہرہ دھونے سے خوبصورتی بڑھتی ہے اور گریبی و پریشانی دور ہوتی ہے ایل سیختھ امام امام جعفر صادق علیہ السلام سیس اپرسن رمضان تہذیب الاسلام ماہ رمضان میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ و کی ایک حدیث سے میں کنکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالی میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ پوشیدہ یعنی چھپے ہوئے اور بیس لاک درجے اونچے کرتا ہے جنت میں لیولز جیسے ہمارے سٹیز میں بھی لیول ہے نا الگ جگہ ہے یہ پوش علاقہ ہے یہ تھوڑا سی سلم والا علاقہ ہے اس طرح جنت میں بھی لیولز ہیں تو اللہ جب کوئی شخص عبادت کرے تو اللہ گناہ ماف کرتا ہے بیس لاک درجے اونچے کرتا ہے اور پچاس ہزار شہر جو ہے تمہارے لئے تعمیر کرتا ہے دیکھو اللہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے اللہ اللہ کی رحمت کتنی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چیئے کہ ہم اس مہینے میں اللہ عز و جل سے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہو اور ہم سب کے لئے ہمارے امام زمان کے لئے دعا کریں کے لئے let ۔ impacts ی 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 موسیقی